تو یہ دوبارہ عزیزہ ہونے کا حقیقت ہے اور ایک دور عزیز میں آتا ہے کہ جو شہید ہے نا شہید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شہید ہے وہ جب آئے جاتا تو اس کے زخم وہ زخموں سے خون بیتا ہوگا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوگا جیسے اس کے دستر سے ایسے خوشبو آتی ہوگی ایسے خوشدوری ہے تو شہید کا جو اللہ تعالیٰ کہلے کہ قیام ہوگا شہید کا جو نشور ہوگا شہید تو تمہارا زندہ ہوگا تو پھر اپنے زخموں کے ساتھ زندہ ہوگا وہ زخم اس کی ہوگا لیکن تقریب نہیں ہوگی یہ اس کی عظمت کی علامت ہوگی نا احترام کی علامت ہوگی یہ کتنی اس کے لئے عظمت نہیں ہوگی کہ وہ زخموں سے چور چور ہوگا لیکن تقریب نہیں ہوگی اور اس کا جو خون بیرہ ہوگا اس سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قسطوری کی خوشبو آئے گی تو یہ دنیا ایک خانی آرزی ہے اقیقی دنیا آخرت کی ہے ایک تحرین میں نے عزیل کی پڑھی ہے کہ تقریبت ایک لاکھ اور تری پناہ آزار کے قریب لوگ روزانہ جب سوتے ہیں نا تو سونے کے بعد مستئی ایکسپائر ہوتا ہے کتنی منتے نے پلانٹ کناہ ہوتے ہیں کال میں نے یہ کرنا ہے وہ سو کے اٹھ کے پوک کرنا ہے دیر لاکھ کے قریب افراد ایسے ہیں کہ سونے کے بعد دوبارہ مستئی نہیں ہیں تو یہ جو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندگی دے دیتے ہیں اور پتہ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ احیانا بادمہ آنا ویرین اللہ تعالی مجھے اور آپ کو تفیق عطا فرمائے کیا آپ یہ دعا سو کر اپنے سخفہ لیا کریں اللہ تعالی مجھے سیان سے بچائے تفیق عطا فرمائے کہ آپ یہ دعا پڑھیں روز مارشہ جب اٹھنا ہے تو مومیڈوں کی دعا پر دعا دعائیں جاری ہوتی ہیں فکر ہوتی ہے کہ پجر کی نماز میں پڑھتی ہے یہ فونڈ بھیBre are بچائے بچائے اللہ تعالی مجھے اور آخری کی تیاریں کی کفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخر سے حسنہ خیر اور فلاگیاں دا سمائے اللہ تعالیٰ عزتہ سے آفاق علیہ و انتہانہ سے بچائے بوری بور سے بچائے اللہ تعالیٰ میں عذابِ قبر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ قبر کو ہمارے نیچے تک کے لئے باروں میں سے کمارا بنائے